اسلام علیکم یار آپ سب کیسے ہو یار آج میں آپ کو بتاؤں گا پسوری گرل کا ویڈوسٹی ڈیٹ کا ٹیٹوریل شکریہ مجھے ڈک ٹوک پہ سپورٹ کرنے کے لیے ڈک ٹوک پہ اس کی کافی ویڈوسٹی ڈیٹ وائرل جا رہی تھی تو آپ مجھے نیچے سب کمنٹس پہ پوچھ رہتے ہیں کہ یہ کیسے بناتے ہیں کیپکٹ میں تو آج میں آپ کو اس کا ٹیٹوریل بتاؤں گا کہר سب سے پہلے یہ آپ نے نومیل کلپ لیے لینا ہے اور اس کی سپیٹ آپ نے 0.4 کا شرح دینا ہے یہاں پہ آپ نے اس کی ساموسلو سلو موشن کر دینا ہے کیپکٹ کے اندر کیپکٹ کے اندرہ ساموسلو موشن آکے ہوئے آپ نے اس گointed کرنا ہے اور آپ کے پاس آویلیبل ہو جہا ایک دفا جب ساموسلو موشن ہو جائے تو آپ نے اس کی سپیٹ میں جانا ہے کرٹ میں جانا ہے اور آپ نے اس کی پاست سے سلو کر دینا پہلی بیٹ اپنے اوپر رکھنے ہیں تاکہ اور دوسری بیٹ نیچے تاکہ فاس سلو جے ایسے پھر جو آپ نے فاس سلو کی تھی سلو والی بیٹ کے آگے ایک اور بیٹ ڈالنے ہیں پھر اس کے آگے ایک اور بیٹ ڈالنے ہیں پھر سیکنڈ بیٹ کو آپ نے تھوڑا سا اوپر رکھنا ہے اور تھرڈ بیٹ کو آپ نے فل اوپر لے جانا اور فورت کو آپ نے فل ڈاؤن کر دینا تاکہ صحیح طرح آپ کا فاس سلو موشن ہو جائیں یہ میں بتا رہا ہوں ضروری نہیں ہے کہ آپ نے میری والی سیٹنگز رکھنے آپ اپنی مرضی سے ارجز کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو ٹھیک لے کہ آپ نے وہاں پہ بیٹ ڈک دینی ہے ابھی ہم نے دو بیٹ پہ کام کیا اور دو بیٹ کا بھی ہمارے پر یہ ریزلٹ ہا رہا ہے یہ ویڈیو لاس تک دیکھنا اور چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب بھی کر دینا اور لائک بھی کر دینا اور کمنٹ میں بتا دینا نیکس ٹیٹوریل آپ نیسٹی سے چاہیے پھر ہمیں جو دو بیٹ کا ریزلٹ ملا تھا اس کے بعد ہم نے تھوڑا سا ہی سپلٹ کر دینا اور اسے ریلیڈ کر دینا پھر اس کو بھی آپ نے اسے ویسی کرنا ہے اس کے بھی آپ نے کروٹ میں جانا ہے اور اس کی سپیڈ آپ نے فل سے سلو کر دینا ہے تو آپ کے پاس کچھ ایسا ریزلٹ آئے گا یا ضروری نہیں ہے کہ آپ نے میری والی سیٹنگ کرنی ہے آپ سلو سے فاس بھی کر سکتے ہیں فاس سے سلو بھی کر سکتے ہیں آپ نے اپنے لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ آپ کو کیسی ضرورت ہے تو آپ اسی حساب سے بھی کر سکتے ہیں اور ہر سپلٹ کرنے کے بعد بس اپنے ذہن میں یہ بات بیٹھا لینا کہ ویلوسیٹ میں ہر سپلٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کی سپیڈ فاس سے سلو کرنی ہے ہر سپلٹ کے بعد اور یہ دیکھیں یہ لڑکی ایک دم بھی پیچھے مردی تھی تو آپ نے اپنے حساب سے اس کی سپیڈ بھی آپ ارجس کر سکتے ہیں کہ آپ نے کتنی تیزی میں اس کو پیچھے مروانا ہے تو یہ کچھ ایسا ریزلڈ آپ کو دی گیا آپ اپنی مرضی سے ارجس کر سکتے ہیں اس کو فاس سے سلو یا سلو سے فاس پھر آپ نے ایک اور دفعہ سپلٹ کرنا ہے اور اس کی بھی اپنے سپیڈ فاس سے سلو کر دینا ہے ضروری نہیں ہے آپ نے ایسی کرنی ہے اتنی ہی میری جتنا گراف رکھنا ہے آپ اپنی مرضی سے بھی گراف ارجس کر سکتے ہیں فاس سے سلو والا تو پھر ایک دفعہ آپ نے سپلٹ کر لینا اس کو پھر اس کے بعد آپ نے جہاں پر یہ پیچھے مرضی ہے نا جہاں پر مومنٹ ہو رہی ہو کریکٹر کی وہاں پر آپ نے دوبارہ سے ایک بیٹ ڈال لی ہیں پھر اس کے بعد آپ نے ایک اور بیٹ ڈال کے اس کو پر کر دینا ہے اور لاس والی بیٹ آپ نے نیچے کھینج دینا ہے آپ ریوائن کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو پہلے اس کا فیس آگے تھا پھر میں نے ایک دم اس کا فیس پیچھے کیا فاس سلو کر کے پھر اس کا ایک سٹیپ تھا اس نے وہ سٹیپ کیا فاس سلو کر کے وہ میں نے کیا پھر اس نے ایک دم پیچھے بھی دیکھا تو میں نے فاس سلو کر کے کیا یہ آپ بیٹ آپ سیکھیں گے نا تو آپ کو یہ بہت ایسی لگے گا سونگ کے سطح لگاتا تو یہ ویڈیو زیادہ چھ لگتی وہ کوپی رائٹ کی وجہ سے اس نے میں نے سونگ لگایا ہی میں صرف یہ 5 سیکنڈ کی آپ کر کے دکھا دوں زیادہ کروں گا تو ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی آپ کو دیکھنے ہی مزا بھی نہیں آئے گا اور نہ سیکھنے ہی مزا ہے تو ابھی ہم نے اس کا فرس پارٹ کر دی ہے اس کے سپیڈ کے ساتھ اپن چھے کر کے تو یہ ایسا کچھ ریزلٹ دے گا تو اس کے بعد اپنے ویڈیو افیکس میں جانا ہے اپنے بیسک سیکشن میں جانا ہے اس کے اندر آپ کو ایک افیکٹ میٹا ہوگا اس کے نام ہے بلر تو آپ نے وہ پوری ویڈیو کے اندر ارجس کر دینا اس کی آپ نے سکسٹی یا سکسٹی فائف رکھ دینی ہے بلر کر کے اور اس کو پوری ویڈیو میں ارجس کر کے اور اس کو آپ نے سیف کر لینا تو ایک دفعہ پہلے جب سیف ہو جائے تو آپ نے اس کا جو بلر افیکٹ ایڈ کیا تھا وہ آپ نے ریموف کر دینا اور اوور لے کے اندر یہ بلی ویڈیو ایڈ کر دینی ہے جو آپ نے ابھی سیف کی تھی بلر افیکٹ کے ساتھ یہ ایک دفعہ آپ کی سیف ہو جائے گی اس کے اندر تو آپ نے پھر اس کو اپنی پوری ویڈیو کے اندر ارجس کر لینا صحیح طریقے سے ارجس کرنا جو پیچھے ویڈیو ہے وہ آگے آگے بھی ہونے چاہیے اور اس کی آپ نے سپلائز زیرو کر دینی ہے تاکہ بلڈ افیکٹ ہٹ جائے سپلائز آپ نے اس کی زیرو کر دینی ہے اور اس کا آپ نے وولیم بھی زیرو کر دینا وولیم یہاں پر آپ زیرو ہی کرنا کیونکہ ڈیبل ویڈیو ہے نا تو پھر واز بھی ڈیبل ہے اس لیے آپ نے وولیم زیرو کر دینا اور اب دھیان سے سننا یار یہ مین پارٹ ہے اس کے بغیر آپ سموتھ بلوز نہیں بن سکتی جہاں جہاں پر آپ کی بیٹ آئی ہے نا جہاں جہاں پر آپ نے وہاں پر بیٹس اپ ڈاؤن کیے تھی اس کی سپیٹ اوپر نیچے کی تھی وہاں وہاں پر آپ نے نیچے نا آپ نے سپلٹ کر دینا اور اس کا اپنے سپلٹ کر دینا اور فیڈ اؤٹ کر دینا جہاں جہاں پر بیٹ آپ نے کی ہوئی ہے وہاں وہاں پر آپ نے ایسی کر دینا بلکل اس ویڈیو کو لائک کر دینا اور ساتھی میرا انسٹاگرام بھی آ رہا ہوگا اگر آپ کچھ نہیں سمجھا رہی تو میرے سے وہاں پر پوچھنے میں آپ کو وہاں پر ڈیٹیل سے بتا دیا ویلوسٹی ڈیٹ یہاں آپ بار پر اس کو ٹرائے کریں گے نا بار پر پر پرکٹس کریں گے پھر ہی آئے گی یہ ایسی نہیں آئے گی آپ کو سموتھ ویلوسٹی ڈیٹ ویسے تو کیپ کٹ نے ایسی نورمل ایفیکٹ بھی دے دیا ویلوسٹی ڈیٹ کا لیکن وہ ویلوسٹی ڈیٹ نہیں ہے وہ بس انہوں نے ویسی دیا ہوا مجھے خود نہیں سمجھا ہی پتہ نہیں انہوں نے کیوں دیا ہوا پھر اس کے بعد آپ کا جب یہ کام ہو جائے اس کے بعد آپ نے ایک ویلوسٹی ڈیٹ کیا تھا نا اس کو بھی اپنے سپلٹ کیا تھا نا اس کو بھی آپ نے وہاں وہاں پر آپ نے کر دینا اور اس کی اپنے برائٹنس ویڈیو پہلے زیادہ برائٹ تھی اور کوالٹی بھی اس کی حراب تھی اس لئے اس کی برائٹنس آپ سکسٹی سے سیونٹی کے دن میں آنکھنا اور جہاں جہاں پہ اپنے سپلٹ کیا نا وہاں وہاں پہ اس کو ایڈ کر دینا وائٹ ایفیکٹ کو اور اس کی بھی اپنے انیمیشن میں جا کے فیڈ آؤٹ کر دیں تاکہ یہ بھی بلر ایفیکٹ کے ساتھ ساتھ آرام رام سے وائٹ ایفیکٹ بھی فیڈ آؤٹ آرام رام سے ہو ایسا ریزنٹ دیں گے جا میں آپ کو اینڈ پہ کمپیریسن بھی کر کے دکھا دوں گا ایک نارمل کلپ کا اور ایک ایڈیڈ کلپ کا پھر اس کے بعد آپ اپنی مرضی سے فیلٹر سے لگا دینا جو انسا آپ کو فیلٹر اچھا لگے تو اس کے بعد آپ نے سیف کر لینا اور اس کے بعد تھوڑا سا کام ہے لائٹ موشن کا وہاں پہ تھوڑا سے اس کو مومنٹ کرنی ہے اس ویڈیو کی تو آپ نے یہ جب ایک دفعہ سیف ہو جائے سارا کیپکٹ کا کام ہتم ہو جائے تو آپ نے لائٹ موشن لات دینا لائٹ موشن پہ آپ کو ایک رینڈم ڈسپلیسمنٹ کا افیکٹ ملے گا وہاں آپ نے ایڈ کر دینا اب وہاں کی سیکنڈ والے کی کی فریم ڈالنی ہے اور اس کو اینڈ پہ آپ نے جا کے سکس سے فائف تک کر دینا یا ٹین تک کر دینا آپ کے اپنی مرضی ہے جتنا زیادہ کریں گے اتنی زیادہ مومنٹ ہوگی تو یہ ایک نورمل کلپ تھا اور اب جو میں نے آپ کے سامنے ایڈٹ کیا ہے وہ یہ ہے یا شکریہ مجھے سپورٹ کرنے کے لئے ٹک ٹوک اور انسٹاگرام پر بھی ایسے سپورٹ کرتے ہیں اور آپ مجھے کمنٹ میں بتا دینا کہ آپ کا کونسا نیکس ٹیٹوریل چاہیے آپ کا میں وہی نیکس ٹیٹوریل آپ کا وہی بتا دوں ٹھیک ہے میں چلتا ہوں خدا حافظ